عوض بللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فرسٹ ایر سے لسن نمبر تری جو کہ ایک پویم ہے گوڈ ٹیمبر اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ گوڈ ٹیمبر یعنی جو اس نظم کا ٹائٹل ہے اس کا مطلب کیا ہے گوڈ ٹیمبر کا مطلب ہے ایک اچھی امارتی لکڑی یعنی وہ لکڑی جسے ہم امارت میں جو جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا جسے ہم جو فرنیچر وغیرہ ہے وہ بنا سکتے ہیں تو اس قسم کے لکڑی کو ہم کہتے ہیں گوڈ ٹیمبر تو یہ جو پویم ہے گوڈ ٹیمبر اس کے اندر فور سٹینزاز ہے اور ہر ایک سٹینزا کے اندر سکس لائنز ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں وہ درخت جو کہ جس نے کبھی کوشش نہیں کی جس نے کبھی جدوجہد نہیں کی دوب کے لیے کلی فضاء کے لیے ہوا کے لیے اور روشنی کے لیے یہاں پر سکائی کا مطلب ہے کلی فضاء اور کلی میدان میں وہ کڑا رہا اور اس کو اپنے حصے کی بارش ملتی رہی اس کو پانی ملتا رہا تو اس کے سم کا جو درخت ہے وہ کبھی بھی جنگل کا بادشاہ نہ بنا بلکہ اس قسم کا جو درخت ہے وہ ایک معمولی درخت یا جھاڑی کی طرح اس نے زندگی گزاری اب اس کا مطلب کیا بنتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخت جس کو تمام چیزیں جو ہے وہ مہیا ہو محسر ہو تو اس قسم کی جو درخت ہے اس کی جڑے مضبوط نہیں ہوتی اور اس سے آگے جا کر جو ہے ایک بڑا درخت وہ نہیں بن سکتا اصل میں یہاں پر ڈوگلاس ملوک جو ہے وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ جس طرح ایک درخت جو ہے وہ اگر اس کو تمام چیزیں آسانی سے محسر ہو جو زندگی کے بنیادی ضروریات ہے جس طرح کہ یہ سن، سکائے، ائر اور لائٹ جو ہے یہ ایک درخت کے لیے بنیادی ضرورتیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر اس کی لیے اسی لیے اویلیبل ہو تو یہ درخت کبھی بھی ایک بہت بڑا درخت نہیں بن سکتا ایک امارتی لگلی سے نہیں بن سکتی بلکل اسی طرح اگر ایک انسان ہے اور اس کو بھی زندگی کے تمام چیزیں تمام سہولیت وہ محسر ہو تو اس کے سب کا بندہ بھی کبھی زندگی میں ایک کامیاب انسان یا نمائی انسان یا سردار نہیں بن سکتا تو نیکس ٹنزا میں ہے وہ انسان جس نے کبھی محنت نہیں کی ٹھائل کا مطلب ہے محنت کہ وہ حاصل کرے اور اپنے حصے کی زمین میں وہ حل چلائیں یا اپنے حصے کی زمین میں وہ کیتی بڑی کریں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو کچھ نہیں کرتا جو اپنے حصے کو حاصل کرنے کیلئے وہ کبھی کوشش نہیں کرتا تو اس قسم کے بندے کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی کوشش نہیں کرتا اور جو اپنے حصے کے لئے جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کے لئے وہ کبھی کوشش نہیں کی سن اینڈ سکائی ائر اینڈ لائٹ اینڈ ائر دوب، کلی فضاء، آواء اور روشنی کیلئے اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی ضرورت ہے یعنی وہ انسان جو اپنی بنیادی ضرورتوں کو حاصل کرنے کیلئے کوشش نہیں کرتا تو اس قسم کا بندہ کبھی بھی ایک بڑا آدمی نہیں بن سکتا آگے وہ لکھتا ہے کہ نیور بکھیم امینلی میں اس قسم کا بندہ وہ کبھی بھی ایک بہادر آدمی نہ بن سکتا ہے ایک کامل آدمی نہ بن سکا مینلی میں کا مطلب ہے بہادر آدمی کامل آدمی، کامیاب آدمی بلکہ یہ بندہ جو ہے اسی طرح مراج اس طرح کے وہ پیدا ہوا تھا یعنی اپنی زندگی کے اندر اس نے کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کی ترڈ سٹنزہ ہے گوڈ ٹیمبر ڈیز ناٹ ڈرو ڈیز ڈوگلس ملوک کہتا ہے کہ جو اچھے قائلٹی کے جو درت ہیں وہ آسانی سے نہیں اکتے تیکھیں یعنی جو وہ لکڑیاں جس کو ہم امارتوں میں استعمال کرتے ہیں یا جو فرنیچر کیلئے استعمال کرتے ہیں وہ آسانی سے نہیں اکتے جتنی زیادہ تیز ہبائے ہوں گی یا طوفان ہوں گے تو اتنے زیادہ درت مضبود ہوں گے جتنا دور اس سے اسمان ہوگا اتنی بلندی تک یہ جھائیں گے جتنے تیز طوفان ہوں گے اتنے مضبوط درت ہوں گے بائی سن اینڈ کول بائی رین اینڈ سنو بائی سن اینڈ کول کا مطلب یہ ہے کہ گرمی ہو یا سردی بائی رین اینڈ سنو بارش ہو یا برباری ان ٹریز اینڈ میں گود ٹیمبرز گرو درختوں میں اچھے درخت اور انسان میں اچھے انسان تب بنتے ہیں جب وہ ان تمام مشکلات سے ہو گزرتے ہیں یعنی درخت جو ہے وہ سن اینڈ کول سے مطلب یہ ہے کہ ہارٹ اور کول ویدر کو جب وہ برداشت کر لیتے ہیں تب جا کر جو ہے اس سے ایک امدہ لگری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور اچھے درخت جو ہے وہ اکھتے ہیں اور اسی طرح انسان بھی جب برے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں تو تب جا کر ان سے اچھے آدمی بنتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ جہاں پر جنگل گھنا ہو یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کی عبادی زیادہ ہو تو ہمیں ان دونوں کے سردار جو ہے وہ ملتے ہیں ان دونوں میں جو بڑے یا امدہ درخت عورت جو سردار ہوتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ان ہی جگوں پر ہمیں ملتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ اس میں لیڈر جیسی خصوصیات ہے یا نہیں تو ظاہری بات ہے اس کا موازنہ آپ کسی کے ساتھ کریں گے اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ کلاس میں تین لڑکے تھے تو گھر پر جا کر وہ گھر پر کہنے لگے کہ ایک کہنے لگے کہ میں فسٹ آیا ہوں دوسرا کہ میں سیکنڈ آیا ہوں تیسرے نیکہ میں تھارڈ آیا ہوں تو وہ تو ظاہری بات ہے تینوں میں سے فسٹ سیکنٹر تو آئیں گے یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر یا جو قابل آدمی ہوتا ہے جو بہادر آدمی ہوتا ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب لاکھوں کروڑوں لوگوں میں وہ اپنے لیے فسٹ پوزیشن لائے تو وہ بندہ جو ہے وہ لیڈر بنتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ جہاں پر جنگل گھنا ہوتا ہے یا جہاں پر جنگل کی بڑوتری زیادہ ہوتی ہے یا جہاں پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کی عبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ہی بڑے یا سردار جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں یا درختوں میں بڑے درخت اور انسانوں میں سردار جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں پیٹریارز کا مطلب ہے سردار یا آلہ لوگ اور وہ اتنے بلندی تک جاتے ہیں کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ ستاروں سے مشورے کرتے ہو جن کے جو ٹوٹی ہوئی شاہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ہمیں دکھاتے ہیں ان زخموں کو سکارز کہتے ہیں زخموں کے نشان کو یعنی جو درخت ہوتے ہیں اس کے جو ٹوٹی ہوئی شاہے ہوتی ہیں اور جو انسان ہوتے ہیں ان پر وہ زخموں کے نشان جو ہے وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ توفانوں اور لڑائی جگڑوں سے مقابلہ کیا ہے یہی زندگی گزارنے کا قانون ہے ایک عام قانون ہے زندگی گزارنے کا ایک عام قانون یہ ہے کہ زندگی میں وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو ان تمام حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور سخت حالات سے ہو گزرتا ہے تب جا کر ایک عمدہ لکڑی اور ایک بہترین انسان یا کامیاب انسان پیدا ہوتا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا شکریہ آپ نے دیکھا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی